نحمده و نسلی و نسلیم و علا سیدنا و شفینا و حبیبنا محمد رسولهن نبی جل امین المقین الحنیم الكریم الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤو اللہ علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ سیدیا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابکا یا سیدیا نوراللہ معزز صامین و ناظرین بحمده تعالی دروس عرفان القرآن کے نشستوں میں سے ایک نشست میں ہم حاضر ہیں اور آج کی اس نشست کا ہمارا موضوع شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کی زندگی اور آپ کی صیرت کے چند احوال ہیں آج کی اس نشست میں ہم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کی زندگی کے چند احوال اور چند کرامات اور جو کچھ آپ نے اپنے مریدوں کے لیے بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کی اگر ذات مبارکہ کو دیکھا جائے تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بچپن سے ہی ولی تھے خالقی کائنات نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ مقصد اس دنیا سے آنے سے پہلے ہی آپ کو منتخب کر لیا گیا تھا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ جیلان اور دوسرا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے گیلان وہاں پر اس علاقے میں پیدا ہوئے اسی وجہ سے آپ کو گیلانی یا گیلانی جیلانی کے نام سے جانا جاتا ہے اور آپ کا ایک لقب ہے محید دین دین کو زندہ کرنے والا اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تصمیہ ہے ایک مرتبہ قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے اور آپ کے پاؤں میں جودے نہیں تھے آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھا ہے بلکل ضائف العمر ہے ناتوان کمزور شخص بیٹھا ہے اور اس نے آپ کو پکارا اے بیٹے بات سن آپ جب اس کے نزدیک گئے تو بزرگ کہنے لگے کہ مجھے سہارہ دے کر اٹھاؤ آپ نے جب ان ضائف العمر شخص کو اٹھایا کھڑا کیا تو جب ان کو کھڑا کیا تو وہ کمزور شخص جو ناتوان تھا وہ توانا ہو گیا طاقتور ہو گیا جوان ہو گیا اب وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا حضرت کیا آپ نے مجھے پہچانا آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو نہیں پیسہ آنا آپ کون ہیں تو جوان شخص اب کہنے لگا کہ میں دین ہوں اور خالقی کائنات نے مجھے آپ کے ذریعے سے دوبارہ زندہ کر دیا ہے مجھے دوبارہ زندگی میں یہ ہے آپ کے وسیلہ سے تو انہوں نے جو لقب آپ کو عطا کیا وہ محید دین تھا کہ آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں اس سے پہلے کوئی شخص بھی آپ کو اس لقب سے نہیں جانتا تھا نہیں پہچانتا تھا اور کوئی شخص بھی آپ کو محید دین کہہ کر نہیں پکارتا تھا آپ اس واقعہ کے بعد جب مسجد میں پہنچے تو لوگوں کا حجوم تھا تو ہر شخص آپ کو یہ کہہ کر پکارنے لگا یا محید دین یا محید دین اے دین کو زندہ کرنے والے اسی طرح جب اہد تفلی میں بچپن میں شیخ حبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کہیں پر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تو ایک غیب سے آواز آتی اے مبارک ہماری طرف آجا آپ کو ہم نے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلیں آپ جب یہ آواز سنتے تو آپ اپنی والدہ محترمہ کی پاس صلح ذاتے آپ کے والد محترم انہوں نے شیخ ابو سالے نور الدین موسیٰ جنگی دوست انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور استاد کے پاس لے گئے اور کہنے لگے اے استاد میرے بیٹے عبدالقادر ان کی آج رسم بسم اللہ ہے لہذا ان کی بسم اللہ شروع کیجئے ان کو پڑھائیے قرآن کریم کا درست دیجئے تلابہ سکھائیے کراہ سکھائیے تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ ابو القادر جلان رحمت اللہ آپ نے بسم اللہ سے لے کر الحمد سے شروع کیا اور مکمل اٹھارہ سفارے زبانی اپنے استاد کو سنا دئیے تو یہ شیخ ابو القادر جلان رحمت اللہ کی زندگی ہے آپ کی سیرت ہے اسی طرح جوانی میں ایک مرتبہ شیخ ابو القادر جلان رحمت اللہ زمین میں کام کر رہے تھے حل چلا رہے تھے تو ایک غیب سے آواز آئی یا عبدالقادرو ما لہذا خلقتا اے عبدالقادر آپ اس مقصد کے لئے پیدا نہیں کیے گئے آپ کو اس مقصد کے لئے تخلیق نہیں کیا گیا تو شیخ ابو القادر جلان رحمت اللہ بہت زیادہ ریاضات کرنے لگئے مجاہدات کرنے لگئے خدا کی عبادات میں مشغول ہو گئے اور جنگلاک میں چلے گئے وہاں پر خدا کو یاد کرنے لگے جنگل میں زہد و تقوی کا یہ عالم ہوتا کہ کئے کئے دنوں تک مہینوں تک کھانے کا نام و نشان تک نہ ہوتا آپ کے پاس نہ پینے کا میٹھا پانی ٹھنڈا پانی آپ کو میسر ہوتا اسی طرح جنگل میں زہد و تقوی کرتے ہوئے جہازہ کرتے ہوئے کثیر وقت گزر گیا آپ کے پاس امدہ کھانا بھی نہیں ہے ٹھنڈا مشروب بھی نہیں ہے تو اچانک آسمان پر بادل بنے اور خوب بارش برسی آپ نے اس بارش کا پانی پیا خدا کا شکر ادا کیا اسی دوران آسمان کے اوپر ایک دھوان اور نور سا پھیل گیا روشنی سی پھیل گئی اور اس روشنی میں سے آواز آئی اے عبدالقادر میں تمہارا رب ہوں اور آج کے بعد تمہاری تمام نمازیں معاف کر دی گئی ہیں آپ نے جب اس آواز کو سنا تو کہنے لگے کہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا تو شیطان ہے آپ نے پڑا لا حول ولا قوہ الا باللہ الا علیہ العظیم اور دوسرا عوض باللہ ہی من شیطان ابراہیم تو وہ دعا وہ لو اچانک چھٹ گیا اور دوبارہ آواز آئی اے عبدالقادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا آپ فرمانے لگے کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے خدا کے فضل نے بچا لیا ہے تو یہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے آپ کی زندگی ہے اسی طرح ایک دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے آپ نے جب تعلیم حاصل کر لی تو بغداد میں آپ کا دل نہیں لگتا تھا وہاں سے روانہ ہونا چاہا حلب سے روانہ ہونا چاہا تو جب جانے لگے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کی خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عبدالقادر اے بیٹے تمہیں بغداد کے لیے ہی منتخب کیا گیا ہے لہٰذا اب وہ وقت عام پہنچا ہے کہ آپ لوگوں کو تبلیغ کیا کریں لوگوں کو واضح نصیت کیا کریں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو واضح نصیت کیسے کروں میں تو عجل ہی ہوں اور یہ لوگ غربی ہیں مجھے عربی زبان پر عبور بھی نہیں ہے تو آقا علیہ السلام نے آپ کے موں میں سات مرتبہ اپنا لعب دہن ڈالا اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ دوسری روایت میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کے موں میں شیخ مرتبہ اپنا لعب دہن ڈالا تو اس سے پھر جب شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ مسجد میں پہنچے تو کثیر لوگ وہاں پر جمع تھے آپ نے لوگوں کو واضح نصیت کیا اور آپ کی زبان کے اندر وہ تاثیر آگئی آپ کے بیٹے بڑے بیٹے عبدالرزار وہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے آپ کی مجلس کے اندر سترہ سترہ ہزار کا مجمع ہوتا تھا اور شاید ہی کوئی ایسی مجلس ایسی گزری ہو جس مجلس میں سے تین سے چار جنازے نہ اٹھ گئے ہیں یہ سب آقا علیہ السلام کی زبان اور لواب دہن کا فیض تھا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو ولایت کا فیض عطا کیا یہ سارا وہی فیض تھا بس آپ نے اپنے مریدوں کو فرمایا اِنَّ يَدِي عَلَى مُرِيدِ كَسْسَمَائِ عَلَى الْأَرْضِ میرا یہ ہاتھ میرے مرید پر اس طرح سے ہے جس طرح یہ آسمان اس زمین پر ہے جس طرح آسمان نے اس زمین کو ڈھاپا ہوا ہے اسی طرح میرے ہاتھ نے میرے مریدوں کو ڈھاپا ہوا ہے میرا مرید کہیں پر بھی مشکل میں ہو تکلیف میں ہو مسئیبت میں ہو تو میں اپنے مرید کی مشکل کو مسئیبت کو پریشانی کو حل کر دیتا ہوں اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں ان لم یکن مریدی جیدن و آنا جیدن کوئی بات نہیں کہ اگر میرا مرید وہ طاقتور نہیں ہے میں تو طاقتور ہوں اور آخری کول سنیے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید وہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں میرے مرید کا اگر مشرق میں سطر ننگا ہو جائے تو میں مغرب سے اپنے مرید کا سطر ڈانک دیتا ہوں تو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے کی حالات زندگی اور چاندہ آپ کے احوال ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے کی کرامات بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے خالق کائنات کی بارگاہ میں التجاہ ہے کہ اللہ رب العصد ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول و منظور فرمائے وما علینا اللہ البلاب المبین